پرہر مہدیب دوستو دوستو آدم جانیں گے بٹ سوٹری پھجا کے بارے میں کیا ہے اس کے پیچھے کا مہتب سوہاگن مہلائیں پتی کی لمبی آیو اور اچھے سوستے کے لیے نرجلا برت رکھتی ہیں مانا جاتا ہے کہ اس دن برت رکھنے سے دمپتی جیون اچھا رہتا ہے تو دوستو ہندو پاچک کے نسار جیسٹ ماں کے کرشن پکش کی امہ وسیع تیتھی کو بٹ سوٹری پھجا کا برت کیا جاتا ہے بتا دیں کی بٹ سوٹری برت جیسٹ ماں کے امہ وسیع کے علاوہ پرنما تیتھی کو رکھا جاتا ہے تو آئیے جانتے ہیں اس سال یہ بٹ سوٹری برت کب ہے اور کیا ہے اس کے پیچھے کی کہانی آج ہم آپ کو پورا اس ویڈیو کے مادین سے بتائیں گے اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے کمنٹ بوکس میں ہر ہر مہادیو لکھنا نہ بولیں کیونکہ بھگوان کا نم لینے سے منشانت اور گھر میں سکھ سملیدی آتی ہے پٹ سوٹری برت پانچ جون شام سات وجہ سے اگرے دن شام شے وجہ تک رہے گا ایسے میں بٹ سوٹری برت شے جون کو ہی کیا جائے گا اس میں پوجہ کا صحیح سمیں صبح شنی جنتی کا برت پڑھ رہا ہے ایسے میں اس دن کالی گائے کی پوجہ وشے کریں ایسے میں ساتھ ہی شنی دیب کی پوجہ کرنے کے ساتھ سرسوں کا تیل بھی چڑھائیں اس کے علاوہ شایہ دان کریں بٹ برکش میں تریدیب جانی برمہ بشنو محیز کا باس ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی وٹ کی شکھاؤں کو سوٹری کے سروپ مانا جاتا ہے اس کے علاوہ تنے میں بشنو اور جڑ میں برمہ جی اور شکھاؤں میں شب جی کا باس ہوتا ہے ہندو پاچک کے انسار جیٹ ماس میں دو بار وٹ سوٹری برت رکھا جاتا ہے ہندو پاچک کے انسار جیٹ پورنما 21 جون دویار چوبیس کو صبح سات وجہ کر 31 منٹ سے شروع ہو کر 22 جون صبح 6 بجھ کر 37 منٹ تک ہے پوجہ کا سمیں صبح 5 بجھ کر 24 منٹ تک اور صبح 10 بجھ کر 38 منٹ تک ہے تو دوستو یہ تھی بٹ سوٹری سے جڑی ہوئی اوشک جانکاری اگر آپ کو ہماری یہ جانکاری اچھی لگی ہو تو آپ کو ہماری ویڈیو کو جرور لائک کرنا چاہئے اور کمیٹ بوکس میں ہر ہر مہادیب لکھنا چاہئے کیونکہ بھگوان کا نام لینے سے منشانت اور گھر میں سکھ سمریدی آتے ہیں تو دوستو میری طرف سے سوی کو رام رام